بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین قرامان آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اہم ترین دن ہے یہ اس لحاظ سے اہم نہیں کہ آج اے پی سی ہوئی ہے اس لحاظ سے بھی اہم نہیں کہ اے پی سی نے کوئی بہت بڑا مارکہ مارتی ہے اس اے پی سی کے بارے میں میرے کچھ تحفظات تھے میں ہمیشہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ پرومی نہیں تھا میرا خیال تھا کہ یا تو یہ کسی کو کسی کے اکسانے پہ کی جا رہی ہے یا کسی کو اکسانے پہ کی کی جا رہی ہے اور مجھے دونوں میں کوئی دلچسپ نہیں تھی کیونکہ میرا ہمیشہ سے نکت نظر ایک ہی ہے کہ پاکستان کو نقصان جو ہے یا پاکستان کو جو نقصان پچانے والے جو ہیں وہ یہ بظاہر کردار جبکہ مکدوسل کے دست و گرمان رہتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں یہ نہیں ہے مہشہ سمجھتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ طاقت کے بلبوتے پہ اس ملک کے اندر سیاست کا توازن خراب کرتے آئے ہیں سیاست کی جوڑ توڑ کرتے آئے ہیں حکومتوں کو نکالتے آئے ہیں حکومتوں کو بناتے آئے ہیں اور یہ وطیرہ پچھلے تقریباً سات دہائیوں سے جاری ہو ساری ہے اور اس نے ہر قسم کی ہر انواع اقسام کے کرتب دیکھے ہیں مختلف گرس دیکھے ہیں جو عزمائے گئے ہیں مختلف ہنر دیکھے ہیں جو عزمائے گئے ہیں مملکت کا خلاف چنانچہ اس لحاظ سے یہ جو ہے مجھے زیادہ اس سے زیادہ توقعات نہیں تھی کہ میرا خیال تھا کہ اسی تسلسل میں اب اپی سی میں اپلیشن کو حکومت وقت کے خلاف اقسایا جا رہا ہے یا یہ حکومت وقت کو غیر مستاقم کر کے جیسی تحصیل سیلیکٹیڈ جیسی ہی طرح کیا ہی ہے اب اس کو بھی ڈیسٹیبلائز کر کے پاکستان کو مزید سیاستیت میں استقام کی طرح دھکیلی کی کوشش ہوگی کل سے جب سے نواز شیف صاحب نے یہ اندیہ دیا کہ وہ اپی سی میں جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے میرے خیال میں پورا پیراڈائیم اس کا چینج ہو گیا تھا ان کے اسی ایک بیان سے پورا ایک ایسا حلچل ایسی ایسا ارتاش پیدا ہوا ایک پورا ہنگام کھڑا ہو گیا اور اس میں حکومت نے دیر نہیں لگائی اور لگتا یہ ہے کہ ایک بیان کے بعد حکومتی حلقوں کا چین چھن گیا کل لمبی چوڑی ایک پریس کانفیس ہوئی جو شبلی فراز کی اور ایک نیا کرداد شامل حال ہوئے اس کا نام ہے شہداد اکبر اس کو انہوں نے ایک ہماگیر اور بھرپور پریس کانفیس کی جس میں کہا گیا کہ یہ خطاب ٹی وی پر نہیں دکھایا جائے گا نواز شیف ایک بھگوڑے ہیں ایک مجرم ہیں اور ان کو کسی طور اجازہ نہیں دی جا سکتے اور پیمرہ کے فلان قانون کے تاعت وہ ٹی وی پر نہیں آ سکتے ہیں آج اب صبح یہ ای پی سی شروع ہوئی اور بات اس دوپہر اچانک میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ نواز شیف صاحب پر خطاب شروع ہوئے تو دکھانا شروع ہوئے گا مجھے اس کا کوئی بیک گرنڈ تھا میں نے دل میں اسی ستائش کی کہ حکومت نے ایک پہلے تو میرا خیال تھا کہ ٹی وی والوں نے جورت رندانہ کا مظاہرہ کیا اور دکھانا شروع کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ جب وہ ٹی وی والے ٹی وی پر نواز شیف صاحب آف ویئر نہیں ہوئے اور ان کے کئی الفاظ ضرور میوٹ ہوئے ہیں مختلف چینلز پہ کچھ زیادہ کئی کم تو پھر بھی میں نے اس کو اپریشٹ کیا لیکن برو حکومت کے مساہبین کا ایڈوائزرز کا مشیران اکرامان کا کہ جنہوں نے بیٹ چرائے بھانڈہ پھوڑ دیا کہ یہ حکومت کسی اچھی نیت سے نہیں کر رہی تھی جب سب نے یہ تجویز دی کہ پروگرم آفر کیا جائے تو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ نہیں چونکہ نواز شریف جوٹ بولیں گے چونکہ نواز شریف جو ہے جو بات کہنے کی نہیں ہے اور جو بھی کہیں گے لوگوں میں ان کو ایکسپوز ہوں گے تو ان کی مزید نواز شریف صاحب جو ہے ان کی شہد سب کی ہو تو اس سے صرف یہ ایک بات کہتا ہے کہ حکومت کی حکومتی حلقوں میں ایک بدنیتی کی اوپر ان کا اجازت دی گئی لیکن اللہ کی اپنی تجبیریں ہوتی ہیں جب آپ دشنام طرازی شوروگوگا وعویلہ سینہ کو بھی جھوٹے بغتان جب لگاتے ہیں تو ایک چیز مستاقم ہوتی ہے کہ آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے چنانچہ حکومتی حلقوں نے کالپ پرسو سے نواز شریف صاحب کے بارے میں انتہائی گندی غلیز زبان گالم گلوچو تاروی ابھی ان کا اختفاء نہیں ہے کہ پچھلے پانچ چھ سات سالوں سے انیس سو دودہ چودہ سے بہیمانہ طریقے سے ان کا میڈیا ٹرائل جاری ہے ون سائیڈڈ جاری ہے ان کی ان کے اہل خانہ کی انتہائی توہین کی گئی اور ایک جکترفہ کی گئی لیکن ان کو یہ اس بات کا معلوم ہے کہ یہ بات انکم وقف نواز شریف اخلاف پرافیگنڈا وہ لوگ بائے کرنے پر اتیار نہیں تھے کم از کم ملک قائمے ایک بہت بڑا طبقہ موجود تھا جس نے ایک کروڑ تیس لاکھ ووڈ کی شورت میں نواز شریف کو دیا اب اے پی سی میں نواز شریف کا جو خطاب ہے وہ حاصل کلام ہے میں پھر دوراتا ہوں کہ اے پی سی جس سے مجھے امید وابستہ نہیں تھی وہ کیوں تاریخی ہو گئی اور کیوں وہ گیم چینجر ہو گئی نواز شریف صاحب کے خطاب نے اس میں ایک جان ڈال دی اس میں ایک گروپ فوق دی اس کو ایک نئی جہد دی ایک فکرہ ان کی تقریر کے اندر پورے کا پورا اور ساری اے پی سی میں جہاں نواز شریف کی تقریر حاصل کلام دی نواز شریف کی تقریر کا حاصل کلام ایک فکرہ تھا کہ ہم عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہیں ہماری مہم ہماری جد و جد ہماری آواز عمران خان صاحب کے خلاف نہیں اٹھی ہوئی ہم عمران خان صاحب کو لانے والوں کے خلاف ہیں اور یہی وہ بیانیاں تھا جو نواز شریف صاحب نے دوہزار اٹھارہ کے آوائل میں اپنی دوہزار اٹھارہ کے آلیکشن مہم میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مل کر جو چلائی تھی اس میں یہی پیش کیا تھا اور وہ ووٹ کے عزت دو کا نعرہ جو ہے جس کو بہت ریڈیکیول کیا کیا اور اس کو پہلے اس کو بہت طریقے سے اس کے بارے میں ایک سستہ پرابیگرنہ کیا گیا بعد میں اسی کو تحمد منابک نواز شریف صاحب کے لگایا گیا کہ اب آپ ووٹ کو عزت دیں اور ووٹرز کو چھوڑ کے اب چلے گئے ہیں چنانچہ آج نواز شریف صاحب نے اپنے ان ایک کرو تیس لاوڑ کرو ووٹرز کو عزت دیا ہے آج مسلمی نون کا ورکر جو ہے میرنزیک جو سپورٹر ہے وہ اب بیٹ ہے وہ چارڈ اپ ہے اس کا ایک نیا جوش نیا خروش نیا ولملہ پیدا ہوا ہے وہ جو پج مردہ تھا وہ جو مرجائے ہوا تھا وہ جو اپنے قائدین کے خلاف جو ہے زبان کھول چکوا تھا وہ زبان کھول رہا تھا ان کو یقونہ سکو ملے ان کو پتہ ہے کہ بالآخر اس جنگ میں جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو لڑائی برکر نے لڑی ہے لیکن وہ تیار ہیں تیرنہ جولائی دو آزار اٹھاروں کے جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو جمبے غفیر ہزاروں کی داردار میں جب بھارٹی گیٹ میں پہنچا تھا اس دن میں ان کو مایوس ہوئی تھی کہ ان کا سینہ نہیں اجمایا گیا مخالفین کو تیرے زمانے کی مولت موقع نہیں دیا گیا اور مسلمی کی قیادت نے کسی خاص حکمت کے طاعت اس کو معجوز کیا اس کو ڈسپس کر دیا اس سے خاطر خاردہ نہ نکلے اور ایک جو ایک تسلسل کے ساتھ ایک بلڈ اپ ہوا ہوا تھا یعنی نواز شریف صاحب کے مریم صاحبہ کی جو قربانی تھی اس کو رائے گاہ کرنے کی ایک غیر شعوری تو یعنی اللہ شعوری تو پہ کوشش ہوئی تھی اور جس کے لیے بھرکر کے اندر ایک غصہ بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ایک اور خطناک چیز ساتھ ساتھ پیدا ہو گئی تھی اور جو ہمیشہ ہوتی ہے کہ جب اداروں کی طرف سے دو متحارب سیاسی گروہ کے درمیان درمیان کسی ایک کا ساتھ دیا جاتا ہے اور یہ پورے پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے تو اس سیاسی جماعت کے کارکن جو ہیں اس سیاسی جماعت کے سپورٹر جو ہے وہ ادارے کو کئی بھی سیاسی طور پر اتنی مخالف ہو جاتے ہیں جتنے اپنی سیاسی سے مخالف سیاس جماعت کے مخالف ہوتے ہیں چنانچہ یہ کبھی احتیاط نہیں بھرتی گئی اور اداروں نے اس کے تقدس کو اس طریقے سے کہ لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر جس کو گیج کرنے کا جب وہ اپنے طولے کوئی پرمانے نہیں اسے پاہ مولو جب وہ اس کے بارے میں ان کے خلاف کوئی ماندانہ رویہ ہوا تو اس کو نہ گھننے کی کوشش کیا نہ ناپنے طولی کوشش کیا اور ان کو پنپنے دیا ہے اس ہٹ درمی نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچا ہے اور مملکت کو تقسیم کیا تو چنانچہ نواز شیریف صاحب نے اس دورانی تک اس کا بھی دکھ قیزار کیا کہ اس سے مملکت کو ناقابل اترافی نقصان پہنچا ہے انیشہ قطر کا ثانیہ جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں ہمدردی ہے تو آج مجھے تعین کر کے دے دیں کہ انیشہ قطر کے پاکستان کو توڑنے کے کون کون سمدار تھے یقین جانی ہے کہ ان کے قبروں کے اندر سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے قبروں پر جا کے ان کے لیے بددعا بھی کریں گے اور ان کے بارے میں ایک رویہ بھی اپنائیں گے کہ ان لوگوں نے پاکستان کو نہیں پوری مملکت کو بلکہ ریاست اگر ماں ہیں تو اس کی بے حرمتی کی لیکن وہ نہیں ہوا اس نے نہیں ہوا کہ وہ شیئے چند لوگوں کے مفادات کے مطابق تھا کہ ایسے قصے کو نہ چڑھے اس طرح ملکت میں جب بھی اس طرح کی ناغہانی پڑی یا جب بھی حکومتوں کو توڑنے اور پچھارنے کے لیے کوئی قوتیں آئیں تو یہاں ایک طرف سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے خلاف ان کا ساتھ دیا بلکہ انہوں نے اداروں نہ صرف یہ کہ سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے خلاف اداروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اس سیاسی تقسیم نے جہاں اداروں کو تقویت دی اور ان کی دخل اندازی بڑی وہاں جہاں سیاسی جماعتیں جو دوسری سمت کریں تو وہ کمزوری ہیں اور میرا خیال میں ایک کروڑ تیس لاکھ ووٹرز اور آج کی اے پی سی یہ بہت کوئی رقم کرنے کو ہے میں یقین سے کہتا ہوں اور دور کے تیرہ جولائی دوازہ اٹھارہ کو میں اہن ہی سکرائی دوں سب کا میں نے چودہ مارچ انیس سو ستتر کی تحریک میں نیلہ گمبہ سے شروعی تھی پی اے نی کی میں اس میں بھی بنفس نفیذ موجود تھا مجھے عزاز حاصل ہے کہ افتخار چوئیس صاحب جب تیرہ مارچ دوازہ ساتھ کو سپریم کورٹ تشریف لارے تھے میں وہاں بھی کھڑا تھا میں نے پاکستان کی ساری بڑی تحریکوں میں پہلے دن ہی اپنے آپ وہاں پہ اپنے آپ کو موجود پایا میں نے اتنا بڑا حجوم اور جوش و خروش والا تیرہ جولائی کے علاوہ نہیں دیکھا انہیں سپرائز کر دیا کہ مسلمین نون کا ورکس کے اندر کتنی جان ہے اور کتنا ولول ہے اور کتنا پرجوش ہے آئی نواز شریف اگر واپس آتے ہیں یہ مملکت متحمل نہیں ہو سکے گی یہ حکومت نہیں ہو سکے گی یہ دارے نہیں ہو سکے گی میرا خیال ہے کہ آج کی اے پی سی بہت کچھ دیکھی گئی ہے جہاں یہ دیکھی گئی ہے کہ میرا نواز شریف صاحب نے بینو سب طور یہ بتایا ہے کہ میں نے ہم نے اس حکومت کو جو ہے اس طرح نہیں جانے دینا کہ یہ شہیدہ جمہوریت بنے وہاں انہوں نے اپنے اصل دشمن کا تأیمی کر دیا انفیکٹ انہوں نے یہ نہیں کہا ہی وہ میرا دشمن ہے انہوں نے بتایا ہے دلائل کے ساتھ اور مثالیں دے دے کے دیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ریاست پاکستان کو نقصان پچھا رہے ہیں اور اگر ہم سارے لوگ چھت کے دل سے ریاست پاکستان کے ساتھ دھومت کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا جھاڑ کے تھوڑی سی اپنی جو تأثبات اسو دور رہ کے ایک نیشنل کونسسیب بنانا ہوگا جس میں داروں کو بھی شامل ہونا ہوگا جس میں عدالتوں کو بھی اپنا یہ گرٹی ساکھ ہے اس کو بحال کرنا ہوگا وہ سارے ملکہ اور سیاستدانوں کو بھی کچھ اپنی ساکھ پر جو اگرٹی ساکھ کرنی ہوگی کچھ اپنے ان سے جرت پیدا کرنی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے صحیح وقت میں قوم کے حسنوں کو بلند کیا ہے میرے جیسے لوگ جو سیاستدانی آئیڈلیزم دھوڑ رہے تھے جو ریاست پاکستان کے بارے شکرمند تھے ان کو نواز شریف صاحب نے آج ایک نیا حسنہ دی ہے شکریہ نواز شریف آج آپ نے ای پی سی کو مانی خیز بنایا ہے با مقصد بنایا ہے اور ایک شکسویر کا مجھے بڑا مشہور جو کوٹ ہے جو کہ انہیں نے سیزر نے جب روم کو فتح کا لی نکلا تو جب اس نے درائے رومی کون کراس کیا تو پتہ چلا کہ اس کی توکوات سے زیادہ جو دشمن کی فوج ہے وہ بہت بڑی ہے کئی لاکھوں پہ محیط ہے اور مسلح اور شکسویر کے ساتھ اور سیزر کے ساتھ اس وقت صرف چند ہزار لوگ ہوں گے اس وقت تو سیزر نے بڑا خوبصور جب اس سے بتایا گیا کہ ہم لوٹ جائیں تو اس نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے نواز شیف صاحب نے آج وہ بشور درائے روبی کون کراس کر لیا ہے اور ڈائیز کاس کا جو اردو تجمہ مجھے ملے قریب تری کہ اب ہونی کو ہو کے رہنا ہے ایک جنگ جو ہے یہ بڑے اسیچی ڈیوٹ تھی اور میرا خیال ہے کہ اگر فریق ثانی یا فریق اول اس کے بارے میں کوئی سوچنے بچارنے پہ کسی تدبر کو کسی سکیم کو خاتم میں نہیں لارا تو فریق اول یا فریق ثانی جو ہے فریق دوئیم جو ہے وہ بھی اس کے پاس بھی آپشنز ختم ہو گئی ہیں ویسے بھی جب آپ کسی کو دیوار کی طور لگائیں گے تو وہ جو ہے فطری بات ہے کہ وہ اس کے بعد جوابی طور پہ احتجاج کرے گا آئے نواز شیف صاحب نے ایک راہ عمل دے دی ہے ایک راستہ دے دی ہے میرا خیال ہے یہ پاکستانی شہست کو شید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درست بھی کر جائے اور تن درست بھی کر جائے تو میں آج سمجھ سکتا ہوں کہ میرے لیے بہت بہت دن ہیں کیونکہ میں یہی چیزیں جو تھی یہی میرے دل میں تھی آج نواز شیف صاحب نے کہہ دی میں بالکل خیر جانب داروں کے پاکستان کے لیے سوچتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے وگرنہ یہ تاریخ کا کہتی کہ ان کو کسی نے خبردار نہیں کیا تھا جو پاکستان کے خلاف عملن پاکستان کو خراب کر رہے تھے اور اپنی منمانییں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پاکستان کی سیاست کے ساتھ بہیمانہ سلوک کر رہے تھے اور انواع اقسام کے نعرے دے رہے تھے میرا خیال ہے کہ سیاست بچے گی تو ریاست بچے گی اس لیے قوم کی آنکھوں میں دھول ناندھ ہو کر دھوکا جائے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ نہیں سیاست بچاؤ تاکہ ریاست بچے میں ابھی بھی سمجھ دوں کہ نواز شیف صاحب نے جو سیاست بچانے کا لان کیا ہے عملاً وہ ریاست بچانے کا لان ہے میرا خیال ہے قوم کو کے لیے یہ خوشکبری ہے اور یہ اچھے نوٹ پہ ہے اس کو کوئی پیشن کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائیس کاسٹ اب انشاءاللہ ہونی کو ہوکے رہے گا وما ہے لینے لیے بلاک